آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا وہ نہ تو کسی ٹی وی چینل پر دکھایا جا سکا اور نہ ہی پارٹی کے اوفیشل پلیٹ فارم سے وہ اب تک ریلیز ہوا اور آخری اطلاع تک اسے ریلیز کرنے سے روک دیا گیا ہے ان تمام عراقین کو سامنے بٹھا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ پچیس مائی کو یہ حکومت گھر جا سکتی تھی لیکن کچھ دیر پہلے پتا چلا کہ انہوں نے آج عمران خان سے ملاقات کی ہے اس سے پہلے یہ عمران کرنے گئے تھے اور باپسی پر سیدھا پاکستان پہنچنے کی بجائے دبائی میں انہوں نے مختصر قیام کیا اور وہاں پر ہوئی ایک اہاں ملاقات تو میں نے آج ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ کیا اپ ڈیٹ ہے تو انہوں نے بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے سولہ ستمبر اور دن ہے جمعت المبارکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جانے والے معاملات اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں کچھ بیک ڈور ٹاکس ہو رہی ہیں اور کچھ بیرون ملک بھی ملاقاتے ہوئی ہیں کیا ان سب کے باوجود معاملہ کسی حل کی طرف بڑھا ہے یا پھر عمران خان کو فائنل کال ہی دینا پڑے گی یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت آپ سب کے ذہنوں میں بھی ہیں اور میں جب کومنٹ سیکشن پڑتا ہوں تو بار بار اسی بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور ویسے بھی جب بھی کسی جگہ پر چلے جائیں تو بہت سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں بیک ڈور ٹاکس میں شامل لوگ اشارہ دے رہے ہیں کہ چند دن مطلب آنے والے دو ہفتے آج سولہ سپٹمبر ہے تو بس چودہ دن ہی باقی رہے ہیں سپٹمبر کا مہینہ ختم ہونے تو چند دن یعنی دو ہفتے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مصبت پیشرفت کا بھی امکان ہے ان ٹاکس کا صراف صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک تک بھی جاتا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیرون ملک کون ملاقاتیں کر رہا ہے اور اس نے آج عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد ان سے میری بات بھی ہوئی ٹیلی فون پر اور کچھ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا اور وہ کتنے ہوففل ہیں اور کہاں پر کون سے ملک میں وہ ملاقات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات تیزی سے بدلتی ہوئی موجودہ صورتحال کی اور ایک طرح سے پارٹی کے نیریٹیو کی اب آپ ایک چیز نوٹ کرنا لازمی آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ پورا بیانیاں اب شفٹ موڈ میں آ چکا ہے عمران خان صاحب فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ اب مہنگائی اور تباہ ہوتی ہوئی معیشت کا معاملہ پورے زور و شور سے اٹھائیں گے اور یہ معاملہ اب نہ صرف عمران خان صاحب کی حد تک بلکہ سینٹ میں بھی اٹھایا جائے گا قومی سملی میں تو پی ٹی آئی ہے نہیں اس وقت سینٹ میں جہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں وہاں پر اور پھر دو صبح یہ سملیوں خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں بھی پوری شدت سے گونجے گا اس بیانیے کا آغاز ویسے تو پہلے سے ہی ہے عوام تو شور شرابہ کری رہی ہے لیکن چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ایک کامپریہنسیو طویل پریس کانفرنس سے ہو چکا ہے جو کل انہوں نے گزشتہ روز بنی گالا سے پریس کانفرنس کیا ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے بدترین معاشی صورتحال کو ایک طرح سے نئے انتخابات کا جواز بنا کر پیش کیا اور کہا ہے کہ اب ان حالات میں بھی اگر انتخابات نہیں کرانے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور وہ انتظار کرنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے یہ انہوں نے کلیر بتا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نون لگ والوں کو پڑھ گئی ہے ٹینشن اور یہ ٹینشن معمولی ٹینشن نہیں ہے بہت شدید والی ٹینشن ہے کیونکہ ایک طرف تھوڑے تھوڑے بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا کوئی معاملات بتایا جا رہا ہے کہ پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اگر پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا تو خالی ایک ہی ایجنڈا ہے ایک ہی پوائنٹ ہے ایک ہی مطالبہ ہے قبل از وقت انتخابات اور اس بات کی ٹینشن ہے مسلم لگ نون کو ایسان اقبال کا تازہ دھرین بیان آپ نے سنا ہوگا کل سے بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پر بھی اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زہر گھائے ہم اور حلوہ گھائے امران خان آپ دیکھئے گا اگر یہ معاملہ قبل از وقت انتخابات کی طرف چلا گیا تو یہ مسلم لگ نون یا پی ڈی ام اتحاد کتنی تیزی سے پورا نیرٹیو شفٹ کرے گا اور کس کس کے خلاف جائے گا آپ سوچ بھی سکتے ہیں اور آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنا لیتھل اٹیک ہو سکتا ہے ان کی طرف سے لیکن امران خان نے اب فائنل کال کا صرف ڈراؤا ہی نہیں دینا یا وہ جس طرح سے تھا نا لوگ کہتے تھے کہ پچیس مہی کی کال شاید شاید ایک غلط فیصلہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہت سارے ان کے پارٹی میں سے لوگ یہ سمجھ دیا ہیں کہ وہ جو ایک دباؤ یا ایک ڈراؤا ٹائپ جو چیز ہوتی نا وہ برقرار رہتی تو اب اب تک حالات تھوڑے مختلف ہوتے وہ پتہ شاید تھوڑا پہلے کھیل لیا گیا ایسا پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جن سے ہماری بات بھی ہوئی لیکن اس بار یہ ڈراؤا نہیں ہے بلکہ عملی اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر امران خان دو اہم ترین اجلاس بلا چکے ہیں ایک اجلاس آج ہو چکا جس میں پورے صوبے کی مرکزی قیادت کو بلایا گیا دوسرے کی تفصیلات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو آج اجلاس ہوا اس میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور صوبے سے منتخب ہونے والے تمام ارکان چاہے وہ قومی اسمبلی کے منتخ ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ان کو بلایا گیا پھر زلعی صدور کو بلایا گیا تحصیل ناظمین پھر جنرل سیکریٹریز اور آئی ایس ایف کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اسلامباد میں خیبر پختونخواہ ہاؤس میں یہ اجلاس آج شام تقریباً کوئی پانچ سوہ پانچ کے قریب اینڈ ہوا اس اجلاس میں آزادی تحریک کا جو فیصلہ کون مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریوں سے پہلے ہوئی ہے اچھی خاصی ٹیوننگ ٹی اس کے لیول کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی گفتگو تھی اس کو ریلیز کرنے سے بھی روک دیا گیا کیونکہ آج وہ کافی زیادہ اگریسیو نظر آئے اور تمام ارکان کو سامنے بٹھا کے انہوں نے بڑے واسع انداز میں کہہ دیا کہ مجھے ایک ایک شخص کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کتنا مخلص ہے کون پارٹی کے ساتھ کتنا مخلص ہے کون اس ملک کے ساتھ کتنا مخلص ہے تو تمام ارکان نے بڑی خموشی کے سات ان کی یہ ساری باتیں سنی اور خان صاحب نے مرکزی قیادت کو بتا دیا ہے کہ وہ اسی مہینے فائنل کول کی طرف جانے والے ہیں اس لیے جو تیاری پچیس مئی کو تھی وہ اس بار نہیں ہونی چاہیے جو لوگ اس ملاقات میں موجود تھے بعد میں میری ان سے بات بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے آج کی میٹنگ میں یہ بتایا کہ پچیس مئی کو یہ حکومت گھر جا سکتی تھی لیکن آپ کی بہتر تیاری نہیں تھی پچیس مئی کے واقعے سے جڑے اپنے دل کی باتیں تمام ارکان سے کرتے ہوئے کہا کہ عوام نکلنے کے لیے تیار تھی اور عوام نکلی بھی لیکن آپ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بعد میں جو ریپورٹیں سامنے آئی ان سے پتا چلا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ایک طرح سے چارج شیٹ کیا عمران خان صاحب نے اپنے تمام ارکان کو اور خاص طور پر ان ارکان کو جو مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ کئی نہ کئی نہیں دیتے یا بالکل خاموشی سے ایک سائیڈ پر ہو جاتے تو آج ان کے لیے کلیر وارننگ تھی کہ اپنے آپسی اختلافات کو ایک سائیڈ پر رکھیں اور جو بھی آپ کے آپس کے مسائل ہیں ان کو بعد میں ڈیل کیجئے لیکن جب میں کال دوں تو یہ فائنل کال ہوگی اس بار کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جتنا غصہ آج عمران خان صاحب کو تھا یا جتنے اگریسیو وہ تھے اپنی آخری کال کو لے کر اور اس سے پہلے جیسے انہوں نے تمام ارکان کو بلکل واضح انداز میں پیغام دے دیا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فائنل کال کے لیے منٹلی بلکل تیاری کر چکے ہیں کہ عوام کو کیسے بار نکالنا ہے اور اس تحریک کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے کیونکہ واپسی کا راستہ نہیں ہے اس بار جو کال دی وہ فائنل ہوگی یہ عمران خان صاحب نے آج بتا دیا ہے یہ تو ہوگی آج کی ملاقات کی بات صرف یہی نہیں عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے یہ اجلاس کل دوپہر ایک بجے اسلام آباد میں ہوگا جس میں امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فائنل کال کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا یا اس کی تاریخ کا یا اس فیصلے کے اوپر اتفاق ہو جائے گا کہ ہمیں کرنا ہے احتجاج یا لانگ مارچ یا لوگ ڈاؤن یا نہیں تو سارے کور کمیٹی کے عراقین کی رائے عمران خان آخری مرتبہ لینا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا رہا ہے اس لیے کل یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اسی اجلاس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے جو سینئر قائدین ہیں اور کور کمیٹی کے عراقین ہیں ان کو دعوت نامے بھی بھی بجوا دیے گئے ہیں خیبر بستونخا ہاؤس میں آج ایک اہم ملاقات ہوئی جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا نا کہ دبائی میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کچھ بیکڈوڈ ٹاکس ہو رہی ہیں تو ان سارے معاملات کو ایک طرح سے پسے پردہ رہ کر یا کسی بھی دراب کہہ سکتے ہیں جو تھوڑا بہت کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان معاملات میں فیصل وارڈا ان میں سے ایک اہم شخصیت ہے اور میری اطلاع کے مطابق وہ جب عمرہ کنے کچھ دنوں پہلے سعودی عرب گئے تو ڈائریکٹ واپس پاکستان نہیں آئے پاکستان واپسی سے پہلے ان کا ایک شارٹ سٹے آپ کہہ لیجئے وہ ہوا دبائی میں اور وہاں پر ان کی ہوئی ایک اہم ملاقات میں اس کی زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جاتا اور میری بلکہ فیصل وارڈا سے بھی آج تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی جب وہ خیبر پکتون خواہ آؤس پہنچے عمران خان سے ملنے کے لیے انہوں نے عمران خان کو موجودہ جو بھی ان کے رابطے رہے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا تو جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں نے فون کیا انہیں پوچھا میں نے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور چاروں سٹیکھولڈرز انہوں نے مجھے نہیں بتایا کون کون سے سٹیکھولڈر ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ چاروں سٹیکھولڈرز یا چاروں طرف سے اچھے کی امید اس وقت نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہماری لڑائی یا ہمارا جگڑا ایمپورٹڈ حکومت سے ہے اور جب تک یہ گھر نہیں جاتے تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھنے والے ہیں تو اب ہلکا سا باتچیت کا دروازہ کھلا ہے تو اس کے ساتھ امید کی گرن بھی روشن ہوئی ہے تو لیٹس سی کہ یہ باتچیت کہاں تک پہنچتی ہے ابھی تک کوئی فروٹفول ایسی سیچویشن یا کوئی بڑا بریکترھو سامنے نہیں آسکا لیکن معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں جو بھی فردر اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آجتے کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لگئے خدا حافظ موسیقی